ریوہ شہر کے سمان تھانا چھتر انترگت اندرہ نگر میں ایک چور نے بگھیلی کلاکار عمیناس تیواری کی کار ہیریر سے دو لاکھ روپے کی چوری کر لی معاملی کی شکایت کے بعد سمان تھانا کی پولیس نے چور کو پکڑنے کے لیے شہر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کھنگا لے اور میں چھے گھنٹے کے بھیدر چور کو دھرد بوچا مگھیلی کلاکار عمیناس تیواری نے بتایا کہ وہ گروبار کی رات اندرہ نگر استحت اپنے کرائے کے مکان کے باہر کار پار کر کے سونے چلے گئے تھے اگلے دن یعنی شکروبار صبح چار بجے چور نے ہتھوڑا سے کانچ کو توڑ دیا اور کار کی ڈگگی میں رکھے دو لاکھ روپے پار کر دیے چور پیسے سے الیکٹریسین ہیں اور اس نے گاڑی میں کلاکار عمیناس تیواری کو بیک رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اندرہ نگر میں سور پرکاستیواری کے مکان میں عمیناس تیواری کی رائے کا روم لے کر رہتے ہیں فریادی کا مکان ڈاکٹر منموہن انسٹنگ کے کلینک کے پاس ہے عمیناس تیواری روجانہ کی طرح اپنی کار باہر کھڑی کر روم میں چلے گئے تھے لیکن گروبار کی رات بیگ لے جانا بھول گئے تھے تب ہی موقع کی تاک میں بیٹھے چور جس کا نام ابھی سے ایک پٹیل پتر رام بہور تیس ورس ہے کار میں رکھے بیک کو اڑھا لے گیا چور کی گرفتاری کے بعد تھانے پوچھے عمیناس تیواری نے چور کے ساتھ سیلپی لے کر سوشل بیدیا میں اپلوڈ کی اور خود آروپی کی جمانت بھی کرائی مگھیلی کلکارہ عمیناس تیواری نے بتایا کہ بیروزگاری اور گریبی کے بجے سے آروپی ایسا قدب اٹھانے پر مجبور ہوا تھا یہ ساڑھے چار اور کے میرے گاڑی کانس توڑ کے دو لاکھ روپے سے انکارے گیا چھے بجے ہم نے سمان تھانے میں اس کی ریپورٹ درج کرائی ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر جس کے اوپر مجھے سکھا وہ لڑکا پگڑا گیا اور یہی ساڑے پر پیان چل رہی تھی سک کیسے ہوا آپ کو جب ہم گاڑی سم اپنے اترے تو دو لڑکے وہاں پر کھڑی تو تب ہی مجھے سکھ ہو گیا آگے کیا ہوا آگے بس وہی سکی آدھار پہ میں نے پولیس والوں کو بتایا سمان تھانے میں نے بتایا کہ ان کے اوپر مجھے شک ہے بس ان کو پگڑے دیکھ یہ کوئی پروفیسنل چور نہیں تھا یہ اس کی پہلی چوری تھی اس لئے میں نے اس کو چھوڑوا بھی دیا ہے اور یہ ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے آج اگر اس کو روزگار اس کے پاس ہوتی ہے اگر کسی کام میں یہ لگا ہوتا تو آج یہ کام نکتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا پورا سرے ویروزگاری پہ ہی جاتا ہے کیونکہ ایک پڑھا لڑکا اس نے بتایا کہ بھائیا میری گاڑی کی تھی وہ گاڑی ہم نے کھڑی دی تھی وہ کچھ گئی ہے تو مجبوری میں اس نے کیا تھا اس کی پہلی گلتی تھی اور اس کا جو پریوار تھا اس پریوار کو دیکھ کے مجھے لگا کہ میں گلت کروں اگر اس کو کچھ ساجا ملتے ہو ہوتا ہے کہ کسی جنگی برباد ہوگی اس لئے میں نے ساری چیز میں نے واپس دی اور اس کو میں نے خود دیجوانت کروایا اس کے پیتا چی مجھے پیسے بھی دے رہے تھے کہ گاڑی کسیسا کو جو بھوٹا ہوئے آپ لے لیجے میں نے کہا مجھے نہ چاہی اور بھگوان کی کرپا سے سب کچھ سیپ بچ گیا بس گاڑی کے کاش پڑھ رہا تھا بھگے انسورنسے بن جائے گی لیکن کوئی باو خون پسی نے کمائی بھگے انسورنسے بن جائے بھگے انسورنسے بن جائے